اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء صحیح مسلم کی مقدمہ کا پانچوں باپ چل رہا ہے جس میں ضعیف مطروق منکر اور کرزاب راویوں پر جرہ کی گئی ہے ابھی وہ سلسلہ چلے گا کئی روز تک اس لئے کہ یہ طویل باپ ہے قائد الامام مسلم رحمه اللہ حدثنا ابو کامل الجہدری قائد حدثنا حمار وابن زید قائد حدثنا عاصم قالا کنا ناتی اب عبد الرحمن السلمی ونان غلمت اے فاغ فکان يقول لنا لا تجالس القصاص غیر ابی الاحوث وییاکم شقیقا قالا وکان شقیقا هذا یہ امام مسلم کے استاذ ابو کامل جہدری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حماد نے وہ ابن زید ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عاصم نے انہوں نے کہا کہ ہم جاتے تھے ابو عبد الرحمان السلمی کے پاس اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے غلمت النعفاؤ قریب البلوغ لڑکے تھے تو ہم سے کہتے تھے یعنی ابو عبد الرحمان السلمی ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ یہ قصاص قاس کی جماع ہے تم لوگ قصہ گو لوگوں کے پاس نہ بیٹھو اس زمانے میں جو حضرات قصہ گو ہوتے تھے بغیر صفحے کی کہانیاں بغیر صفحے کی قصے بیان کرتے تھے عام طور پر قصہ گو لوگ ضعیف موضوع روایات ذکر کرتے تھے اصل میں قصہ گو لوگوں کے ہاں جب تک ضعیف موضوع روایات کا ذکر نہ آجائے جب تک قصہ میں رنگ روغن نہیں آتا ہے جیسے موجودہ زمانے میں جو پیشاور مقررین ہیں بے صفحے کی تقریح کرنے والے ہیں وہ اناب شناب ضعیف موضوع روایات ذکر کرتے ہیں تو ابو عبد الرمان السلامی نے کہا کہ تم لوگ قصہ گو لوگوں کے پاس نہ بیٹھو جو قصہ کہانیاں سناتے ہیں سوائے ابو الاحوث کے ابو الاحوث بھی قصہ گو ہیں لیکن وہ موتات رہتے ہیں اور بچو تم شقیق سے انہوں نے کہا کہ وقان الشقیق انہذا یرا رائے الخوارج یہ شقیق خوارج کے رائے رکھتا تھا یہ اہد صحابہ میں خلافت راجتہ کے بعد خوارج جو پیدا ہوئے تو خوارج یہ ایک تو شیوں کی بھی شاخ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شیوں کے ساتھ اسمانہ کر کے ہے کہ یہ جنگ حرورہ کے موقع پر جب یہ حضرت علی اور معاویہ میں جب جنگ ہوئی تھی ایک جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں جنگ سفین ہوئی تھی تو بعد میں آپس میں معادہ ہو گئے تھا سلو ہو گئی تھی لمبی کہانی اس کی یہ لمبا واقعہ ہے تو ایک طبقہ تھا شیوں کا کہ جو اس سلح سے راضی نہیں تھا وہ لوگ چاہتے تھے جنگ ہوتی رہے تو ان لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر کے مقام حرورہ میں پناہ لے لیا تو یہ لوگ خوارج کہلے ہیں اور بعد میں ان کے غلط غلط عقیدے ہو گئے جیسے خوارج کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب دنیا میں کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیز وہ جہنم میں رہے گا متضرہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب آخرت میں جہنمی ہوگا لیکن دنیا میں وہ گناہ کبیرہ کے مرتقب کے بارے بھی کہتے ہیں ہوا فی منزلتن بین القفر والایمان یعنی یہ خوارج خارجی شخص یہ ایمان و کفر کے درمیانی منزلے میں رہتا ہے دنیا میں لیکن آخرت کے ادبار سے دونوں متفق ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب مخلط فی نار ہوگا تو ابو دوران سلمی نے کہا کہ شقیق کے پاس نہ بیٹھو اور یہ شقیق خوارج کی رائے رکھتا تھا آگے ایک باتیں کہہ رہے ہیں یہ شقیق ابو وائل نہیں ہے اصل میں شقیق نام کی دو شخصیتیں ہیں ایک تو شقیق زبی کوفی القاس قصہ کو ہے شقیق زبی ذات سے شقیق زبی کوفی القاس امام نسی نے اس کی تذیف کیے جیسے کہ امام مسلم نے ذکر کیا ہے لیکن ایک دوسری شقیق ہیں جو محتبر ہیں ایک دوسری شقیق ہیں جو بڑے تابعین میں سے ہیں ان کی کنیت ابو وائل ہے ان کا کیا نام ہے شقیق بن ابو سلمہ ابو وائل ابو وائل شقیق بن سلمہ یہ بڑے تابعین میں سے ہیں قاضیاز نے کہا ہے ہوا من قبارت تابعین تو اس لئے ماں مسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ ابو درمان سلمی نے جب کہا کہ تم نہ بیٹھو قصاص کے پاس ابو الہوز کے علاوہ اسی طرح بچو تم شقیق سے شقیق بھی قصہ گو ہے اس لئے کہ شقیق خوارج کے راہ رکھتا تھا لیکن یہ ملاحظہ ضروری تھا کہ بھئی یہ شقیق ابو وائل نہیں ہے یہ شقیق وہ نہیں جن کی کنیت ابو وائل ہے شقیق زبی کوفی ہے قصہ گو جس کی تضیف کی ہے امام نصیب وغیرہ نے اور رہے وہ شقیق جن کی کنیت ابو وائل ہے وہ کبارت تابعین میں سے ان کا نام ہے ابو وائل شقیق بن سلمہ ہوا من کبارت تابعین کما قادل قاضی حیات آگے کی حدیث ہے قادل امام مسئول احمد اللہ حدثنا ابو غصان محمد بن عمر الرازی قالا سمعت جریدا یقول لقیت جابل بن یزید الجعفی فلم اکتب عنہ کانیونو بر رجا یہ ابو محمد بن عمر رازی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ جریر سے کہہ رہے تھے کہ میری ملاقات جابل بن یزید جعفی سے ہوئی فلم اکتبان ہو میں نے اس سے حدیث نہیں لکھی یہ جابل بن یزید جعفی کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کسی موقع پر جابل بن یزید جعفی جو ہے یہ جابل بن یزید جعفی جعفی جو ہے یہ رافیزی ہے اس کا ذکر پہلے کسی سبق میں آیا ہے تو کہتے ہیں میری ملاقات جابل بن یزید جعفی سے ہوئی میں اس کی حدیث نہیں لکھی کانیونو بر رجا یہ رجا پر ایمان رکھتا تھا یہ عقید رجا کیا ہے تو عقید رجا کی تشریح یہ آگے خدیث میں کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ یہ بادل میں ہے اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نکلے گے نہیں یہاں تک کی اوپر سے آسمان سے ان کی آواز آئے علی کی آواز آئے اور وہ کہیں یہ عقید رجا ہے یعنی حضرت علی کا بادل میں ہونا ان کی آواز کانا کسی موقع پر تو یہ عقیدہ ہے عقید رجا تو جیابن بری عزیز جوفی کا عقیدہ رجا کا تھا اس کی تشریح اللہ من نوہی نے کی ہے شرع اپنی شرع میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کی یہ عقید رجا کیا ہے اس کا تذکر آگیا رہا ہے تو جیابن بری عزیز جوفی جو ہے یہ عقید رجا پریمان رکھتا تھا اور آگے کی حدیث ہے حدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا یعبن آدم قال حدثنا مصر قال حدثنا جابن بری عزیز قبلہ یحدثا ما احدثا مصر کہتے ہیں کہ جابن بری عزیز جوفی نے ہم سے حدیث بیان کی یہ بدعقیدگی ظاہر کرنے سے پہلے یعنی جب وہ بدعقیدہ نہیں ہوا تھا قبل اس کی کہ وہ پیدا کریں جو پیدا کیا جغرت عقیدہ اس نے اختیار کیا اس سے پہلے ہم سے بیان کیا تھا جابن بری عزیز نے آگے کی روایت ہے یہ اسی جابن ہی کا ذکر ہے یہ قال امام مسلم وحدثنی سلمت بن شبیب قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال کانا الناس يحملون عن جابر قبلہ یوزہرہ ما آزہرہ سفیان کہتے ہیں لوگ جابر بن یزید سے روایت لیتے تھے اس سے قبل کی وہ ظاہر جو ظاہر کرے جو اس نے ظاہر کیا فلما آزہرہ ما آزہرہ جب اس نے اپنا غلط اقیدہ ظاہر کیا اتام اُنَّا سفی حدیث ہی تو لوگوں نے اس کی حدیث میں متحم قرار دے دیا وہ ترک باز الناس اور باز لوگوں نے ترک کر دیا سفیان سے پوچھا گیا کہ امہ آزہرہ جابر بن یزید نے کیا ظاہر کیا کہا کہ ایمان بر رجا یعنی ایمان بر رجا کے عقیدے کی دار کیا جس کے قائل روافظ اور شیعہ آگے ایک روایت ہے یہ قادل امام مسلم رحمہ اللہ حد سن حسن حلوانی قار قابیسہ وآخوہ انہوما سمیع الجرہ بن ملیح یقول سمیع تو جابر یقول عن دی سبعون الف حدیث ان ابی جعفر ان النبی کل لہا ان النبی کل لہا یہ قبیسہ اور ان کے بھائی یہ دونے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا جرراب ملیح سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جابر سے سنا کہ میرے پاس ستر ہزار حدیث ہیں ابو جعفر سے مروی ہے جو اللہ حسوس روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ابو جعفر ابو جعفر یہ جعفر میں نے بتایا کہ ان کا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ انہوں ان کا نام باقر ہے بڑے ظلم تھے تو ان کی طرف فقہ جعفری منصوب ہے تو دیکھیں جابر جو شیعہ تھا وہ ابو جعفر کے حوالے ستر ہزار حدیث بین کیا کرتا تھا تمام حدیث یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں کہ امام مسلم نے جو جرراہ بن ملی کے حوالے اس روایت نقل کی ہے تو یہ جرراہ بھی مہدیث ہے لیکن امام مسلم نے بطور مطابعات اس روایت کا ذکر کر دیا اور آگے کی روایت پھر وہی ہے تجاب یقول انہ ہندی لخمسین الف حدیث محطس من ابی شیئن قانس محط سیوم بحدیث فقال هذا من الخمسین الف یہ جو ستر ہزار یا پچاس ہزار روایت شیع روایت کرتے ہیں جافر روایت کرتا تھا تو روافظ کا قیدہ یہ ہے کہ تظنو روافظ مخزن علم حضرت علی کی علم کا خزانہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو حالان کی اس میں زیادہ تر حدیث روایات گھڑی ہوئی ہیں تو احمد علی کہتے ہیں کہ میں سنہ زوہر سے کہہ رہے تھے جابر نے کہا میرے پاس پچاس ہزار حدیث ہے میں نے ان میں سے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے پھر اس نے ایک دن حدیث بیان کی تو کہ حاد من الخمسین الف یہ انہی پچاس ہزار میں سے ہے تو اندازہ ہوا کہ جعفر جابر بیرزید جعفی جو ہے یہ بڑا قذاب شیعر آبی سنوی یہ امام مسلم حد سنی سلمت بن شبیب حد حمید حد سفیان سمیت رجل سال جابر یہ اصلا جو ایک آیت کریمہ ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے اس قرآن کی آیت کو اپنے رقید عقید رجات پر جابر ممول کرتا تھا وہ قرآن کی آیت کیا ہے فلن ابراحل ارز حتی یا ازان لی ابی یا حکم اللہ لی و خیر الحاکمین اس آیت کریمہ کا تعلق یوسف ورسلام کے قصے سے جب یوسف کے بھائی مصر پہنچے تھے غلہ لینے کے لیے اور ایک موقع پر روک لئے گئے تھے لمبا واقعہ ہے تو ان کے بڑے بھائی نے کہا یوسف کو پہچانتا نہیں تھا کہ ہم اس زمین میں ٹھیرے رہیں گے یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یعنی 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 مجھے اجازت دے دے ورنہ ہم مصر میں رہیں گے یا اللہ تعالی میرے کوئی فیصلہ کر دے اس آیت کریمہ کا تعلق واقعی یوسف سے لیکن جابر کا کہتا تھا جابر اپنے اسی عقید رجات کے مطابق اس کی تفسیر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی اس آیت کریمہ کی تفسیر واقع نہیں ہوئی ہے دیکھئے سفیان کہتے ہیں کہ جابر سے پوچھا یہ اس رشاد کے بارے میں جابر نے کہ ابھی اس آیت کریمہ کی تفسیر یا تعویل واقع نہیں ہوئی ہے حالان کہ اس آیت کریمہ کا تعلق واقع یوسف سے یہ سوری یوسف کے آیت نمبر اسی ہے سفیان کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہم نے سفیان سے کہا جابر نے کیا مراد لیا ہے تا کہ رافضہ کہتے ہیں وہی عقید رجات رافضہ کہتے ہیں انہ علی فی صحاب فلا نخرجو ما من خرج من ملدی حتی یونادی منادی من السماع یرد علی یعنی علی بادل میں ہم نکلیں گے نہیں کسی کے ساتھ جو نکلے ان کے اولاد میں سے یہاں تک کی کوئی آواز دینے والا آواز دے آسمان سے علی کو مراد دے رہے ہیں وہ آسمان سے آواز دیں گے نکلو فلا کے ساتھ جابر کہتا تھا یہ ہے آیت کریمہ کی تعویل تفصیل جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے جابر جھوٹ بولا یہ آیت کریمہ یوسف الاسلام کے بھائیوں کے بارے آئی ہے تو شیعوں کو رافظہ بھی کہتے ہیں رافظہ مشتق رفظ سے رفظ کا معنی ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا اصل میں رافظہ ہم شیعہ لینہم رفظ زید بن علی رضی اللہ فترک یہ زید بن علی رضی اللہ تعالی شیعوں کے عقید و فکر کے سخت مخالف تھے لیکن رافظہ نے ان کی مخالفت کی زید بن علی رضی اللہ ان کی کنیز زین العابدین ہے اور یہ اس طرح نہیں تھے جس طرح سے اور شیعہ لوگ تھے تو بہرحال آج کے سبق میں جابر بن یزید جوافی پر تفسرہ ہوا ہے کہ وہ شیعہ تھا جھوٹا تھا کذاب تھا منکر تھا اس کی روایتیں نہ لی جائیں بس وَا خُد آوانا ان الحمدلللہ رب العالمین